صحیح ہے اب جو جفراللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناغر تو یونوں میں جائے گا یونوں میں کیا جائے گا کشمیر میں یونوں میں گئے ہیں ہمارے طرف سے کیوں گئے ہمیں تو اس طرح سے کہا کہ یہ پاکستان کھلی لڑائی کرے تب تو اچھا ہے لیکن کھلی لڑائی نہیں کرتے ہیں اپنے آدمیوں کے پاس لڑاتے ہیں اپنے وہاں سے سارا سامان دیتے ہیں اپنے وہاں سے سب اتھیار دیتے ہیں اپنے وہاں سے جتنا سامانگری سے یہ پوری دیتے ہیں اپنے وہاں سے راستہ دیتے ہیں تو اس سے تو کھلی لڑائی کرے تو اچھا ہے نہ کرے تو ہم دونوں اس میں پڑے ہیں تو ٹھیک ہے یونوں کے پاس جاؤ جا کے وہاں سے کچھ ہو نہ ہو لیکن وہاں ہم کہاں تک بیٹھ رہیں گے اس طرح سے ہم بیٹھ نہیں رہ سکتے تو کشمیر کا معاملہ تو الگ ہے جونہ گڑ کا معاملہ جونہ گڑ یونوں کے پاس جا نہیں سکتا کیونکہ جونہ گڑ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی راستہ دیا تھا ہم نے کس کو راستہ دیا تھا ہم نے کسی کو راستہ دیا نہیں جونہ گڑ کے لوگ تھے ان لوگ اپنے راستہ سے جاتے تھے وہی راستہ گئے اس نے ہم نے کس نے راستہ دیا نہیں اور ہم نے کوئی چیز اس کو دیا کوئی نسات دیا اور جونہ گڑ میں ایک مکھی بھی مار رہی نہیں پڑی کسی کے پر کوئی ہتھیار چلانا ہی نہیں پڑا پھر کیا رہا اور دیوان نے خود آ کے کارات مہربانی کر کے ہماری حکومت لے لو ہم نہیں چلا سکتے اور نہ وہاں اٹھ کے پاک کے کارانچی جا کے بیٹھ گیا جو ہو گئی ہاں ہم نے ایک فہنسلہ کیا کہ بھائی یہ ریاستوں میں ہمیں ایک کام کرنے چاہیے قبول کرنے چاہیے کہ جیسا ریاست کی لوگ چاہیے سکرے تو تو جیسے لوگوں کا لوگ مت ہو اس پرکار کرنے چاہیے تو لوگ مت جیسا عدرباد میں ہو کاشمیر میں ہو اور جیسے پر ہو لوگ مت اس پرکار کر کرو ہمیں کوئی فہنسلہ کرنے میں آجی طراز نہیں ہے لیکن یہ کاشمیر میں جو چلتا ہے اس طرح سے چلتا رہے تو پھر لوگ مت کرنے کی کیا ضرورت ہم لڑائی کر کے کاشمیر کو لے لے تو پھر لوگ مت کی جگہ کا رہی تو ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی لی بھی سائٹ سے کرو لوگ مت لے کے کرو لیکن ہمارے پاس آخر ہمارا سپاہی مرتے رہے ہیں ہمارا پیسہ کرنا پڑے اور ہمارے گام کے گام جلائے جائے اور وہاں ہندو اور سکھوں کو تباہ کیا جائے تو پھر آخر لوگ مت کا رہا پھر تو آخر ہم بندوق سے ہی لینا ہوتا لیں گے اور کیا کریں گے دوسری طرح سے نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے ایک بات پاس کی کہ کاشمیر کی ایک تسو زمین ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں کبھی نہیں چھوٹے تو اب دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایسی جب نازو کھالت میں ہم پڑے ہیں اس سمجھ پر ہم تو کیوں سنگ کرتے ہوں آپ ایسی جب ہندوستان کی حالت ہے اور دنیا کی حالت بھی ایسی ہے دیکھوئے باتی پڑے ایسی جب ہندوستان کی نازو کھالت ہے سب ہمیں کیا کرنا چاہے ہیں اس نازو کھالت میں ہمیں ہماری سرکار ہماری حکومت ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کو ساتھ نہیں دیں گے ایسی جب ہندوستان کیا کرنا چاہے ہیں اس لیے آج جس جگہ پر پرانتوں میں ہماری حکومت بیٹھی ہے اس کو ساتھ دینا چاہتا ہوں تو میں اتنی لاکھوں آدمی آپ جمع ہوئے ہیں تلکتہ میں تو میں آپ لوگوں کو بڑی عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے سنیے آواز میں کسی ٹھے رو ٹھے رو بھائی اب آپ لوگ ہندوستان کی یسیک نا جک کالکتہ میں جمع ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک ہمارا میسجھ لے جانا چاہیے اور سب کو پہتانا چاہیے کہ آج ہماری بہت نا جک کالکتہ میں اُس ہ larکت میں ہمیں نہ کوئی حرطال کرنے چاہیے نہ کوئی طوفان کرنے کا کوئی موطہ پیدا کرنے چاہیے سب تو ملجل کے کام کرنے چاہیے اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہمارے سیکیونر سٹیٹ سے یہ ہندووں کا راج کومی راج نہیں ہونا چاہیے کون کہتے ہیں کومی راج بناو ہندوستان میں تین چار پروڑ مسلمان پڑے ہیں کومی راج کی بات نہیں ہے لیکن بات ایک ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان پڑے ہیں وہ مسلمان نے کافی لوکوں نے جابہ کر لوکوں نے پاکستان بنانے میں ساتھ بیا دیا ابھی ٹھیک ہے لیکن اب ایک روز میں ایک راک میں کیا دل بدل گیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسا بدل گیا کہ ایک دن کہتے ہیں کہ ہم کمان دو تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک روز میں دن سب کا کیسا بدل گیا تو کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں تو ہماری وفاداری میں شنکا کیوں کی جاتی ہے آپ کو سسپیشن کیوں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو کیوں پوچھتے ہو آپ کے دل کو پوچھو بیتر پوچھو ہم کو مت پوچھو وہ ہم کو پوچھنے کی بات نہیں ہے لیکن ہم نے ایک بات کہی کہ آپ نے پاکستان بنایا آپ کو مبارک ہمیں اس میں کوئی ڈکل دینا نہیں چاہتے جب دانک گر جائے کھٹا ہو جائے تب گر جائے تب پیچھے آؤ وہاں تک ہمیں پیچھے بولانا ہے نہیں ہم بیٹھے کیک ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہم آخر پاکستان اور ہم ایک جائے ایک ہو جائے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسی بات نہ کرو وہ بیٹھے رہنے دو اس سے بہت لقصان ہے وہاں بیٹھے رہنے دو کرنے دو ان کو پاکستان اچھا بنانے دو پاکستان جب سورک بن جائے گا ہم کو اس کی ٹھنڈی ہوا لگے گی ٹھیک ہے اچھا تو آپ دو کیوں ایسا کہتے ہیں ان کو شنکہ پیدا ہوتی ہے ایسی بات ہم کیوں کریں مضبوط بناو تگرہ بناو پاکستان ہمارا پروشی مضبوط ہوتا بہت اچھی بات ہے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہت دفعے ایسا کہا گیا کہ پاکستان مٹانے کے لئے اس کو برباد کرنے کے لئے ہمارے دشمن لوگوں نے کانسپیرسی کی میں پاکستان کے لیڈروں کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہو اور کوئی بھی کانسپیرسی ہو تو پاکستان میں پڑی ہے باہر کوئی نہیں ہے وہاں پیتر پڑی ہے جتنے دشمن ہیں وہاں ہے ہم ان کا کوئی برا نہیں چاہتے ہیں کیوں ہم برا چاہے ہم نے راجعہ خوشی سے تم کو دے دیا کہ جاؤ تم پاکستان بناو لیکن یہ ہماری آنکھ میں دور بھینکنے کے لئے کوئی آوے تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں چلنے دیں گے یہ کام نہیں چلے گا ہم ہمارا ہندوستان باقی کا ہے اس کو چھوڑ جو باقی ہندوستان کو ان کا کام کرنے دو اس میں آپ دخلنے دو تو ہم آپ کے کام میں دخلنے دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے ہم نے فہنسلا کیا تو جتنی چیز تھی اس چیز میں ادارتا تھا ہم نے ان کو جتنا ان کا حصہ تھا اس سے زیادے بھی دینے کے لئے ہم نے کوشش کی لیکن جب ہم نے ان کا روپیہ دینے کا کیا اس سمائے پر ہم نے کہا کہ آپ کو یہ دی پونہ سو کروڑ روپیہ چاہیے اور اتنا حصہ ہمارا چاہیے تو ہم دینے کے لئے آپ کا حق ہو نہ ہو زیادے ہم دینے کے لئے بھی تیار ہے لیکن میں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ روپیہ سے گوڑی چلانی ہو کاشمیر میں تو ہم یہ طرح سے روپیہ نہیں دیں گے ہاں تمہارے میں طاقت ہو لے جاؤ ٹھیک ہے لیکن ہم خوشی سے یہ روپیہ تو تب دیں گے کہ جب یہ فینسلا سب ہو جائے ساتھ مل کے ایک فینسلا کیا تو یہ کنسنٹ ڈکری ہے یہ تو بھوٹ میں جانا نہ پڑے لیکن آپس میں بیٹھ کے ہم نے فینسلا کر گیا تو تمہاری ڈکری کب بجے گی جب یہ حکم نامہ تو تب بجے گا کہ جب ہمارا فینسلا ہو جائے تو کاشمیر کا فینسلا ہو جائے اس روز پیسا لے جاؤ تمہارا اس پر ایسے ہم جب کہتے ہیں تو کہ ہمارا پیسا نہیں دیتے ہیں اور وہ کچھ اپنے جو فیصلہ کیا اس میں سے پلٹ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پلٹ نہیں کیا ہماری نیت نہیں ہے ہوتی تو ہم کرتے کیوں جاؤ کوئٹ میں پرو ہم نے اس طرح سکھام نہیں کیا تو ہم بار بار ان لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری کوئی برائی نہیں انہیں برائی کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ ہمیں کوئی جگرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ مہربان ہی کرتے ہیں ہم کس پڑے رہنے جی ہمارا کام کرنے جی ہمارے